اجازت ہے جی گفت و گزاں تاریخ دے لحاظ نال جڑا آج دے دن آج دے دن امیر مختار نے کوفہ دے اونا ملونا دے سینے تے قدم رکھے جڑے حسین ابن علی نال بغض رکھ دے محمد وہلی بیت محمد وہلی ترازیوں کوئی بھی منزل جوانوں وہ بغیر کشف دے ملنے سکتے ہیں کوئی بلندی کوئی مقام مرتبہ فضیلت شہرت عزت عزمت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اس وست انسان کوشش نہیں کرے گا محنت نہیں کرے ایک انسان کا تارگٹے کہ میں بڑا ہو کے یا محنت کر کے پڑھ لکھ کے محنت کر کے میں اچھی پوستے تائینات ہواں اچھی پرسی میں نشیب ہو جاوے اکدی غرضے میں پڑھ لکھ جاوہاں میں اس دنیا چاہ کے کشف کراں میں کسی اچھی جگہ پہنچ جاوہاں کسی اچھے ملک پہنچ جاوہاں آپ اندازہ کرو جوانوں جس دا حدف قریب قریبے وہ دن رات پڑھ دائے پھر بھی پتہ نہیں پاس ہو جاوے یا فیل ہو جاوے تھے جس دی منزل دا نام علی ہوئے جس انسان دی منزل چودہ ہوں میں محمد و اہل بیتے محمد علیہ السلام ہوں میں کتنا ایک کشف چاہی دائے کتنی ایک محنت چاہی دیئے اگر نظریہ ہے کہ بازمت ہو کس دنیا تو ٹڑیا جاوے کام یاب ہو کس دنیا تو ٹڑیا جاوے فلا یافتہ ہو کس دنیا تو ٹڑیا جاوے تو پھر اس وسطے محنت ضرورت ہے محنت اتنی ضروری ہے جب آنا ہو کہ یاد رکھا ہے جنان دی منزل علی ہوئے بڑا ایک محبت بھریا جملہ اپنا چاہنا جنان دی منزل علی ہوئے نہ انان دے پہلو بستر اٹھے نہیں لگ دے اپنا زبان بھی بولے جاد رکھا ہے جب آنا منزل علی اور اگر منزل سیرت امیر المؤمنین اکھڑنا کوئی فرق نہیں پیدا کوئی بھی دنیا دا کسے بھی قسم دا الیکشن ہو رہے ہوئے الیکشن تو پہلے پڑیاں زبان نہ بول دیا دعا پاسو لوگ بول دیں لیکن جدو ریزالٹ دا دین نان دا ہے نتیجے دا دین نان دا ہے تو پھر ہر پاس جتا نالے دی گل ہون دی بلکل کسے کام انہوں نہیں چیٹ دا بلکہ انہوں نے یاد رکھ دے دین نو اس انہوں ہرایا ہے جنہ ساتھ نہیں دیتا جوانوں یاد رکھے آئے یہ دنیا ہے جگ دنیا اس دنیا دی مہنہ تر اس مہنہ دے پا جو دنیا انسان چھوڑ دے میں انہیں گل کر کے اپنی قومیں چاہیں امریکہ بندے فیکٹری یہ جوگ کر دیں فیکٹری جب تک ملازم زندہ ہے اتنی دیر تک پستا ساتھ دن دن تنخواہ دن دن میڈیکل دا خرچہ دن دن گھر پار دن دن لیکن جی میں روح جدا ہو جاندہ ہے اتھائیں فاتحہ پڑھ کے اسے جگہ کے اپنے سلسلے نو ختم کر دیں دیں اگر علی و علی اللہ لڑنہ پیانا جوانوں تو پیر اس دی عظمت انہوں ہی سمجھنا یہ دنیا دے مالک جتھ ملازم دی کبر نو چھوڑ کے جا رہے ہوں دیرنا اللہ دے جہانے چھک علیوں امامیں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں دیئے علی نجفی چوار ہے اللہ پڑھیں ان کی در حال فرمات ملکہ حیدرین اور اس کام یافی دیا مسالہ ہم کو ایک دو مسالہ نہیں لاتا داد مسالہ پڑھ سامنے لاتا داد جینا لوگاں نے اپنے اپنے دوریت کش کی تھا جینا لوگاں نے اپنے اپنے دوریت محنت کی تھی ضروری نہیں اور محنت وستے تسی کم کار چھڑ دے ہو یا اس محنت وستے تسی سیاست چھڑ دے ہو یا اس محنت وستے تسی تارے کو دنیا ہو جاؤ میں بلکل لے دیں آنکھ ہے میں صرف کتنا جوانوں تو ناکھ رہے ہیں کہ اس محنت نو حق جی شروع کر دے ہو جس پرن علی بادشاہ دیکھا چاریچ لے کے جانے ہیں تو کوئی زیادہ بات دن لیچ نہیں رکھ لی ہے یہ بات میں تو توفہ دیکھے جا رہے ہیں جوانوں اس بات دن لیچ رکھ لینا ہے اور جدو بھی کوئی عمر بالمعروف اور نہیں اندل منکردہ فیصلہ ہوئے اسنو میزان بنا لینا اور اسے تو یہ فیصلہ کر رہے نا انشاءاللہ اور اسٹا سنو اتھے پہنچا دے گا جتھے چودہ دی کچاری لگی ہو یہ ایک کو یہ منتارک دنیا نو میری بجلے سوڑندے بعد صرف اتنا کم کر لو جتھے او تو انو بیکھنا چاندہ ہے او تو حاضر ہو جاتے جتھے نہیں بیکھنا چاندہ او تو غائب ہو جائی اور اسے آتے پسندے جیڑا عمل اسنو پسندے سرنجام دیتی جاؤ جیڑا عمل اسنو پسندے نہیں اسنو چھوڑی جاؤ جیڑا عمل سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو پسندے وہ عمل کیتی جاؤ جیڑا حضور نو نا پسندے اس پر آتے اظہار کرو مولن نو تقیان جیڑا جیڑا عمل پسندے اور یاد رکھے جوان نو اس جملے تے تولی آج نا آئیے بلا آئی تعلیم میں تھوڑا جیڑا دکھ لے کے ضرور جامان کا یاد رکھائے جیڑا چودہ نو عمل پسندے نا وہ سجدہ ہے اللہ چھوڑی زمین دیتی جاؤ جیڑا چودہ نو عمل پسندے جوان نا وہ سجدہ ہے ایک سجدہ اور ایک شکر ایک سجدہ اور ایک شکر اے دو ایسے عمل ہیں جیڑے اللہ نو بڑے ہی پسند ہیں انسان سلامت محمد اللہ علیہ وسلم سجدہ چودہ جڑا عمل پسندے اور جڑا چودہ نے کیتا ہے اور چودہوں کر رہے ہیں چودہ نے پسندے اور چودہ چونک قائمی آدم محمد صلی اللہ علیہ السلام کر رہے ہیں تسیہوں قوم و جوانوں کے دنیاں کا وارث زندہ ہے اسے دی انتظار چودہ عمل چودہ نے پسندے جس عمل ساری ساری رات قیامی جگزار دے ساری ساری رات سجدہ جگزار دے ساری ساری رات رکوے جگزار دے اور شکر اگر اپنے رزق نوں اپنی صحت اور عزت نوں و دھانا چاندے ہو تو شکر شکر عطا کرنا سکھو جوان جوان وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّ لَقَنُودِ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے دو چیزہ نے اللہ زیادہ پسند کر دے جو میں سوسائٹی جو بیک رہے ہیں ہم آشرت جو بیک رہے ہیں دو چیزہ تو انسان براب کر رہے ہیں انسان دوری اختیار کر رہے ہیں ایک سجدے تو اور ایک شکر تو سیدی گالیت سجدو کرنا چاننا آج حضرت مفتار کوفہ وز قدم رکھے ہیں تجڑہ کل دا دن گزرے اس دن اللہ دے نبی نے نمال دا حکم جاری کیتا ہے نماز فرض ہوئی کا اللہ دے نبی تو میں آکے چلو میں تھوڑا جیسر العالمہ سرکار دی عدیز نوں پڑھ تک پہنچا جائے نماز اچھا پھر ایک نماز جڑی حضور قلبی نال پڑھنالی نماز کچھ لوگ انجدی بھی نماز پڑھ رہے ہیں پڑھ نماز رہے ہیں کر دھوکھا رہے ہیں پڑھ نماز رہے ہیں کھا سود رہے ہیں پڑھ نماز رہے ہیں بھول جھوٹ رہے ہیں جب آنو سجدہ ایسا جس دے بات انسان دنیا دی طلعہ بنا رہے جاو ہے جو تیری ضرورتیں وہ جاندہ ہے جو دھوڑی ضرورتیں جب آنو توڑا خدا جاندہ ہے توڑا خدا تو بہتر کون کون جاندہ ہے جدو کیسی قابل ذکر نہ سے تو اس قابل ذکر بڑھایا اللہ اکبر اللہ بڑھا ہے اس دیاں ہجتاں بڑھیاں نے جنہاں اس نے خود بڑھائی اتا کی تھی یہ جب آنو سے انہیں چرکے آئے گئے شکر اتنا پسند دے تھوڑا ملے تاں بھی شکر کرو زیادہ ملے اگلے دن شکر تھا موضوع بڑھ دے بڑھ دے بڑھ دے بڑھ دے ایک بڑا خلصورہ جملہ سامنے آئے ہے وہ میں تمام آباب دے سامنے حدیعہ پیش کرنا چاہنا اور اس نے انہوں نے آل لائے جانا جوانو شکر اتنی بڑی چیز ہے اور یاد رکھنا کہ اللہ اپنی مخلوق نل کتنا پیار کرتا ہے میں دہرین قربان کر دے ہوں اس دن تو با جنہیں ساری حالات دنیا و جماری لوگوں دن میں انہوں نے عمل تھے لڑنا بہت کم کر دیتا ہے جدو دے میں یہ فرمان حدیث پڑے آئے اللہ پیادہ میرا محبوب جڑا میرے تھوڑے جے دیتے ہوئے رزق ہوتے یعنی جیسے میں مال رزق زیادہ وافر نہیں دیتا تھوڑے جے عطا کردہ رزق ہوتے جیڑا رازی ہو جانگا میں بھی اس نے تھوڑے جے عمل تے رازی ہو جانگا چیڑا تھوڑے جے عمل ہوتے میں میں رازی ہو جانگا یاد رکھے شکر دہو مقام ہے حج دے موقع تھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ اللہ محمد 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 اللہ حضور مولا دے خیم ہے خیمے دے اندر ہی مولا تشریف فرمائے سامنے کے ترس سے جس سے ہمور موجود ہے سجدے دے ریایت نہیں کیونکہ چودہ نے ریایت نہیں دیتی اپنے آپ کو سجدے دے روز زندگی چلائے کے آؤ جوانو سجدہ قبرد نورے سجدہ پلے سرادی سواریے تو اگر زندگی چھ موجود ہے تو اسنو بتاؤ کیونکہ اللہ نے ہی ڈیمانڈ کیتی ہے اور اگر موجود ہے تو اسنو بتاؤ اور اگر موجود نہیں ہے تو اسنو زندگی شامل کرو کچھ بھی کرو نقصان چھوٹا موٹا کو ایک دو گھنٹے دا ڈیلی دا توڑا کرو ہمدہ اے باقضاتے کرو لیکن اللہ دی اور چودہ دی نا فرمانی نہ کرنا اور پھر دینا دیکھو الولایت یعنی ابن عبی طالب جیسا ہموتی نہیں ہے اس بندل تبھار ڈبل ہو جان گئے یاد رکھ ہے ولایت کہہ کے نہیں مارن دین دی ولایت پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھان دین دی حلالِ رج کے تیرے سامنے تو خواہ جتنا لیکن یاد رکھ جتو علی نو امام من لیا نا وہ دھسڑوں بھی اتنے جتنا علی نو پسند دیں پھر سونا بھی اتنے جتنا چودہ نو پسند دیں سجدہ کر توڑی زندگی چھے تو میں تو مبارک دے رہا چونکہ کل جڑا حکم آیا ہے تو ساتھ اس دی تعمید کر کے بیٹھے اور اگر نہیں معلوم تو سارے سنو لاؤ کہ اللہ کا حکم آگئی ہے چودہ سو ترکالیس سال گزر گئے اس حکم نو تو اگر اس سے تو غفلت ہو رہی تو سنو بناؤ دوسرا حکم شکر دا شکر نو زندگی یہ چلے کے آؤ اس دے مثال دے رہے ہیں جس نے ساری بات ہی سمجھا جاسی تاکہ میں زیادہ وقت مسائب پڑھ سکا مولا دے سامنے حاجد موقع تک منگانہ لاؤ گیا دستے حاجد بدا کے بعد ہے ہے کوئی جیڑا پیلت کرم نوازی کرے تو چھٹے شہنچا پاک نے فرمایا اپنے ایک صحافی نو کہ ایک ہتھ ایک مٹ انگوراں دی بھر کے نزدی جھولی جبا دی منگانہ لے دردرہ نظریہ مکھیا ہے منگانہ لاؤ گرے ہے تھی انگور نہیں چاہیتے پیسے کوئی نہیں امام علیہ السلام شکر نو سمجھنا جو آگا امام علیہ السلام فرمایا اے سنو انگور بھی نہیں دینے مولا فرمایے سنو انگور بھی نہیں دینے تھوڑی دیر دے بعد آتے چلو جی انہوں انگور ہی دے دیو امام علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں انگور نہیں ہی لڑ گیا سائل خیر چلا گیا اور امام علیہ السلام سنو انگور نے تشتے کول آپ آئے پہنچے تو ہی دھوڑ سائل آ گیا اس لانکہ ہے تو یہ ڈاللہ دے نام دے 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 سادے کے آل محمد علیہ السلام نے ایک مٹھ مبورا دی بھری اور سائل دی جھولی چھوا دی تی اور سائل دے موچو نکلے اگر پچھلے سال دی نعمت سال دی نعمت اضافہ ہو رہے ہیں تو سمجھو تو ہی شکر دے کسی زینے امتے موجود ہو صرف روٹی دے شکر نہیں ہوندہ صرف روٹی کھان تو با دی الحمدللہ اکرنل شکر نہیں ہوندہ ہر ایک نعمت شکر ادا کرو ہر فلد شکر ادا کرو ہر کا جانتے ہو سب تو زیادہ سجد سید و ساجدین علیہ السلام نے کیوں کی تن شکر دی بجا تن ماشاءاللہ دے شہنشاہ پاک دے تابو دی شبیف اور احمد ہونی اس شہنشاہ دے پاک دے بھنڈے بھی رات اگر جملہ کر کے جا رہے ہیں سید و ساجدین نے سب تو زیادہ سجدے ہیں یا ہر رات دو ہزار سجدہ علی کی تا ہے یا ہر رات دو ہزار سجدہ سجدہ سجدین نے کی تا ہے اور میں ایک جملہ پڑھ کے بادشاہ دا حیران ہو گیا میرے امام علیہ السلام ایک لکمہ کھامے نہ ایک لکمہ تو سجدہ کر دے سبحانتہ اور تاریخ اجلی کے بادشاہ اٹھ پانی دا پینھا تو پھر سجدہ کر دے باچہ اگر کوئی نمہ کرتا پہ رہا نگر سے بتن فرمائیں نہ تو پھر سجدہ کریں نہ جوانوں تائید حق ادا کر دے بھی ہے مولن پتہ لگ جا دے ہا کہ دائیں دو لڑے ہوئے مومن راضی ہو گئے پھر سجدہ شکر آبان ہو گئے تو سب تو زیادہ سجدے سید و ساجدین علیہ السلام نے کی تے مولا فرمایا انگور ہی چاہ لے اور سارے ہی لے جائے سارے انگور اٹھا لے سائل نے اور دوسرا سائل میں قریب آگے اور ایک ریا جدو سارے انگور اس نے اٹھا لے تو پھر اس نے موچ نکلیا الہی تیرا شکر ہے سادق آل محمد علیہ السلام صاحبی نے فرمائے تیری جیب بچ کو پیسے ہیں مولا فرمایا سارے ہی سائل کو دے دے شیئت سنی بھائی ذرا یکجہ ہونا بڑا عظیم جملہ جیس انگور اس چیز تھی عظمت تا پتہ ہے وہ محراج کرنا ہوئے گا مولا نے انگور بھی دے دیتے نال پیسے بھی دے دیتے پیسے انگور چاہ کے سائلہ کھڑ لگا الہی میں تیرا کتنا ایک شکر ادا کرا امام علیہ السلام نے اپنا امامہ الہا کے دے دیتا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سائل دمو جو پھر چوتھی مرتبہ تصمیق دکلی تو سادق آل محمد علیہ السلام نے اپنا کمیز کرتہ بھی دے دیتے تو سا کیا ہے سادق آل محمد میں کتنا دولہ شکریہ ادا کرے امام فرمایا جلدی کر گئے تو میرا ناچا لیئے تو قیامت اقلہ شکردہ کردہ روے علیہ پوتر پر رزق ادا کردہ روے اس طرح نہیں جیے ساکتہ پڑھ رہے ہیں اس طرح آماس کربلاہ تاکہ بات جانے چاہتے ہیں سباہ کے ساتھ دل بولا علیہ مولا علیہ مولا سباہ کے ساتھ دل بولا علیہ مولا علیہ مولا ایمان کلہ قرآن تو سجدہ اور شکر اچھی ہر چیز پر نہاں ہے جواناں نقصان کی جیدہ نہیں ہوئے گا اگر سجدہ نہیں کروگے یا شکر نہیں کروگے ساڑا کڑی گلدہ نقصان یا تیرے میرے سجدہ کرنگ نال گلوش دیکھ تدار بات جانے نہ جانے قدو تو یہ دنیا قائم ہے اور کب تک کس رہنے قدو تک کس نظام میں چلنے اس دنیا دے اندر تو ان میں ساٹھ ستر سال اوہی صحت نام اوہی جے موٹر سیکل آلیا تو بچ کے اسے اگر وہ بھی ایسا روڑت ایتیات کی تھی گلیچ ایتیات کی تھی معاشرے دے اندر ایتیات کی تھی تو سیعت نال پھر کوئی ساٹھ ستر سال نصیب ہو جانے تھا بڑی گلے نہ کوئی فرق نہیں جواب ہر انسان اس دنیا جو گزر رہے ہیں اتران کوئی نہیں آیا گزران آئے کوئی اچھے طریقے نال گزر جاند ہے کوئی بورے طریقے نال گزر جاند ہے کوئی علید و امام من کے گزر جاند ہے کوئی علید و بشمن کی گزر جاند ہے بڑی تکبیر بڑی رسال بڑی حیلی خدا تو نمیشہ آباد رکھے تسی ہمیشہ سلامت رہو شیعہ نجہان محبان محمد اہل بیت محمد شیعہ سنی صاحبان تسی ہمیشہ آباد رہو ہمیشہ قرب محمد اہل بیت محمد علیہ السلام زندگی بسر کرو میں تم دعا دیکھنا کوئی پتہ نہیں ہوں دا اگلی ملاقات ہوئے نہ ہوئے زمانہ یہ دنیا ہے یہ تھے کوئی پتہ نہیں ساڑے درمیان کون کس وقت چلا جاتا تو ہر عمل نو آخری سمجھ کے ہر سجدے نو آخری سمجھ کے ہر دن نو آخری سمجھ کے اور اس دن ساری بڑا فائدہ ہے اس دن دا جیڑا امسان آخری سمجھ کے گزارے کہ اس دن گزرن دا پتہ نہیں لگتا زندگی چاہے سو سال کیوں نہ ہو دیڑا امسان ہے دوڑتا بھی آج نماز شروع کیتی تھی مردیاں تائم پڑھنی کوسی وہ مشکل نال قائم ہو جائے بہادر ہوئے تو بھی ہو جائے چونکہ بات ریزارٹ ہی نکلتا بھی جب تک جیڑنے اتنی دیر تک پڑھنی ہے لیکن جی بندہ ہے سوچ لوئے بھی پتہ نہیں میں جیڑنا کرتا تھا اگلے پالدہ تا پتہ نہیں جوانا اپنے خوبصورت چہرے نو جوانو زمین تے رکھنا شروع کرو اللہ نو پسند دے کھا کے کربلاو تے پہشانی بھٹا اللہ دی زمین تے مٹی تے سجدہ فر دے سجدہ کر سر جھکا مٹی تے مو رکھ تاکہ تیرے مو تے خاک لگے خاک کربلا لگے تیرا مو اٹھے تے اللہ نو مکھان جو گا ہو جاؤ اور اگر کوئی آکھے میں اس وجہ تو سجدہ نہیں کچھ لوگ اس وجہ تو بھی سجدہ نہیں کر دے کہ رزق دی فراوار نہیں ہے جیتے مقامیں شکر بن دے وہ تے لوگ نہ فرما نہیں دی منزل تے پہنچے ان جواد تو اڈے کل پانی میں یہ سار ہے تسی گھر دک کوئی کوئی ٹوٹی بھی نل بھی کھول دو سجھ پانی آئے گا یہ مقامیں شکر ہے بھر گا پانی دے حصول وستے قومہ نے کی کی کشت کی تا ہے تاریخی تو جا کے پڑو جوان میں ایک بوند نو ترستے دنیا مر گئی ہے اس دنیا دے تو اڈے کل موجود ہے پانی پانی دی خدر کرو اچھی شکل اور صورت ایک حق پڑھ دا ہے جو اپنے مالک دیترے بار اچھے وہ جھکے وہ سرخا کے شفاعتیں لگے تاکہ اس حدی عظمت ہوئے اس حدی قیمت پہ جاوے مدانی معاشر